جیوی پر اسی وقت آتنکی بیتاللہ محسوس کے نکاح کے خبر کے معاملے میں داؤدی بورہ سماج کے دھرن گروپ His Holiness ڈاکٹر سیدنا محمد برحان الدین صاحب کی تصویر کا استعمال انجانے میں ہوا یہ ایک تقنیقی بھول کی وجہ سے ہوا اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ His Holiness برحان الدین صاحب کا آتنک باری بیتاللہ محسوس سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمیں اس خبر میں برحان الدین صاحب کی تصویر دکھائے جانے کا سوس ہے اور اس سے داؤدی بورہ سمدائی کی بھاگناوں کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کا ہمیں کھیل ہے ہم اس قلقی کے لئے معافی مانگتے ہیں سیدنا محمد برحان الدین صاحب دیش اور تلیان کے ایک بہت سممانت دھرن گروہ ہیں ہم ان کا بہت عادر کرتے ہیں اور ہم پھر سے کہنا چاہتے ہیں کہ داؤدی بورہ سمدائی کی بھاگناوں کو ٹھیس پہنچانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا ہم داؤدی بہرا سماج کے دھم گروہ برحان الدین صاحب کا بہت سممانت کرتے ہیں اور انہیں آپ کی ستھاگ اور وشف شانتی کا دودھ مانتے ہیں ہس ہولینیس ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب دنیا کے بہت بڑے سممانت دھرن گروہ ہیں پچھلے کئے دشکوں سے یہ سماج کی سیوہ کر رہی ہیں آج کی تاریخ میں ہس ہولینیس ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب کو بہت شانتی دودھ مانا چاہتا ہے ہوتاوتی بہرا سمدائی کے بہت ہی پردشتر گروہ ہیں ہس ہولینیس ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب نے دنیا بھر کے وشف مدیالوں میں دھرم اور سیکلوریزم کی شکشہ دی ہے پھر وہ نے دنیا بھر میں بہرا سمدائی کے کندروں میں مسجد، مقبارے اور سامدائی بھونوں کا نرمان کروایا سیدنا is a man whose personality is associated with peace the world over the leaders know him as somebody who goes building bridges of goodwill apart from that he is a man whose cultural contribution to the world is tremendous he is like a father to us and you know for him to be associated with such a negative and destructive image was deeply hurtful His holiness ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب نے شکشہ اور دھرم کے ساتھ ساتھ سواستی کے کشیتر میں بھی بہت ہی بڑا یوگدان دیا ممبئی میں سیفی اسپتال کی پنرستھاپنا میں ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب کی بھاگیداری رہی اتنے بڑے شانتی دودھ اور دھرم گروہ کو کسی بھی طرح سے ٹھیس پہنچانا ہمارا مقصد نہیں تھا کل اسی وقت تالیبانی آتگوادی بیت اللہ محسود کے نقاط کے خبر دکھائی جا رہی تھی اس میں بیت اللہ کی شادی کے گرافک پریزنٹیشن میں غلطی سے His Holiness ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب کی تصویر کا استعمال ہوا ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے ہم یہ ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں کہ His Holiness ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب کا آتگوادی بیت اللہ محسود سے کوئی واسطہ نہیں ہے His Holiness ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب بہت بڑے وچارک اور سماج سے بھی ہے پوری دنیا کی کئی سرکاروں اور کیر سرکاری سنسطھاؤں میں ان کی سماج سیوہ اور شانتی پھیلانے کے جذبے کو سراہا ہے بھائی چاری اور انسانیت کی بھاونہ پوری دنیا میں پھیلانے کیلئے His Holiness ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب نے اپنی زندگی سمرپک کر دی سیدنا سب امیسیدر افیس ہے امن کے فریشتے ہیں اور ہندوستان کے طرف سے سارے عالم کے در سمجھ رویشو کے اندر سیدنا سب جہاں کی تشیب لے جاتے ہیں ہندوستان کے طرف سے امیسیدر افیس بن کے ہندوستان کی امیج مہاک کے اوبر کے آتی ہے اور سیدنا سب ہمیشہ سب دعوتی بھرا قوم کے افراد کے لیے یہ میسج رہا ہے کہ حقب الوطن مینال ایمان کہ وطن سے محبت کرنا اپنا ایمان کا جود ہے تو آپ جہاں بھی ہو جو بھی کنٹری میں رہو جہاں بھی ہو اس کے وفا درمجے رہو ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب کئی بڑے بڑے پروجیکٹس میں شامل رہے انہوں نے کئی مسجدوں کی مرمت کروائے جس میں مصر کی مسجد ال اکمر مشہور ہے سال دوہزار چار میں ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب کو کراچی کے گورنر نے ڈاکٹر ایٹ آف لٹریچر کی اپادی سے سممانت کیا جارڈل اور ایجیٹ کی سرکار نے ڈاکٹر برحان الدین صاحب کو اپنے دیش کے سب سے بڑے ناغریک اوارڈ سے نوازا انڈیا ٹی وی ایک بار پھر ڈاکٹر برحان الدین صاحب اور بہرہ سماعت سے کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا ارادہ کسی بھی طرح ان کی بردشتہ کو ڈیس پہنچانا نہیں تھا ہم تہے دل سے مانتے ہیں کہ ہس ہولینیس ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب دنیا میں شانتی کے مسیحہ ہیں آج کل ہس ہولینیس ڈاکٹر محمد برحان الدین صاحب بیمار ہیں اور اس وقت ممبئی کے سیفی اسپتال میں بھرتی ہیں دنیا بھر میں ان کے جلد سوست ہو جانے کی دعا کی جا رہی ہے ہم بھی یہی دعا کریں گے محبت کے مسیحہ امن کے افتار پیار کے پرتی اور انسانیت کو امانداری سے جینے والے ایسے مہان گروہ کی لمبی عمر کے لیے آپ بھی دعا کریں امین اور ہمارا آپ سے یہ وائدہ ہے کہ ہم آگے بھی ڈاکٹر سیدران کا شانتی سندیش آپ تک پہنچاتے رہیں گے ان کے اچھے کاموں سے آپ کو روبرو کراتے رہیں گے لیکن فیلحال ہمیں رکنا ہوگا ایک بریک کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے ایک جوتے کی کہانی جوتے کی سبھ